پاکستان کے حوالے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان بھی پرامن ملک ہے اور اسی طرح اسلام بھی امن کا درست دیتا ہے اور یہ کانفرنس بنیادی طور پر بہت اچھی تھی اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے اس حوالے سے دنیا کو ایک اچھا پیغام کیا ہے کہ پاکستان کے اندر اسلام کی بات کی جاتی ہے پاکستان اسلام کا نام لے رہا ہے اسلام کے نام پر بات کرتا ہے اور دنیا یہ جو دعویٰ کرتی ہے کہ مسلمان دہشتگرد ہیں مسلمانوں کے خلاف اسلاموفوبیا ہے یا مسلمانوں کے خلاف حملے ہوتے ہیں یورپ کے اندر وہ سرہ سر زیادتی پر مبنی ہے اگر ہم دہشتگردی کو کسی مذہب یا مسلک سے جوڑ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے دہشتگردوں ہیں وہ عیسائی ہیں دنیا کے سب سے بڑے دہشتگرد جو ہیں وہ یہودی ہیں اگرچہ حقیقتاً ایسا ہی ہے ہمارے سامنے جو واقعہ ہے وہ اسی پر دلالت کرتا ہے کہ سب سے زیادہ جو بددیانتی ہے سب سے زیادہ جو دہشتگردی ہے وہ یہودی یا عیسائی پھیلا رہے ہیں پیغام اسلام کانفرنس جو اسلام آباد میں ہوئی ہے اس کے ذریعے سے وہ جو شکوک و شبہات تھے جو الزامات تھے وہ رد ہوتے ہیں اس حوالے جو پیغام اسلام کانفرنس منعقد کرنے والے جو لوگ ہیں وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں اور پاکستان اور سعودی رکھ کے تعلقات کے حوالے سے بھی امام کعبہ میں دورہ انتہائی اچھا تھا مصبت پیشرف تھا اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطنی عزیز کو اسی طرح قائم دائم رکھے سلامت رکھے اور پاکستان اور دیگر اسلامی دنیا کے تعلقات کو مزید مستحقم کریں آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ